اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی ایف ایم ایسی فورمل میتھرڈ ٹھیک ہے تو ہم اس کو فائنل ایکزیم کی تیاری کریں گے پارٹ ون سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم کونٹینٹ دیکھیں گے جی کتنا ہمارے پاس مٹیریل ہے جس کو ہم کور کریں گے تو یہ سر نے جو میں زیب فائل سینڈ کی ہے اس کو کور کریں گے جی اس کے علاوہ ایک صرف فائل ہے فورمل سپیکٹیفکیشن کی ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے وہ بھی کور کر لیں گے تو فیلال ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ پھر اس کو کور کرتے جائیں گے ساری سلائٹ اوکے جی این ایف آر والا ٹوپک ہاں ہاں جی پہلے ہم کی این ایف آر کریں گے ٹھیک ہے تو این ایف آر کے اندر ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے جی یہ لوگوں کو اچھا ہے نا جی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو آپ اچھا طریقے سے دیکھ لیں یہ میں ساری چیزیں یہ لاسٹ پہ مطلب کہ نا آپ کو سمجھ آئے گی اصل میں ٹاسک مارا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے چیزوں کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی جیسے ہی ہے فرسٹ آف آل آن لائن شوپ پر ہے نا تو یہ کیا ہے جی اگزیمپل ہے کہ جی ایرل کی ٹھیک ہے جی ایرل سٹینڈ فار ہوتا ہے جی گریل سوری اس کا مجھے بھی یاد نہیں آرہا تو ابھی ہم دیکھیں کہ اس کے در ٹین ہی آن لائن بزنس کی ایکزیمپل ہے اصل میں اس کے اندر ہم شوپنگ کر رہے ہیں اس ایکزیمپل کے اندر اور اس نے بتایا کہ کون کون سی چیزوں کے اس کے اندر کمی ہے اور آپ اگر ان چیزوں کو کرتے ہیں اڈیشن ہے مطلب کہ اسکورٹ ہی کمی ہے تو آپ ادھر فنگر پرنٹ سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تینٹی کیشن زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی اوٹ اس کی ہو جائے گی سٹرونگ تو پھر کیا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسی طرح اس کے اندر ہے تو ہم آگے اب جا گے دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ جیسے یہ اون لائن شوپن ہے تو یہ گول جو ہے بلکل اس کو کہتے ہیں ایکٹر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ جو ٹھیک لگا ہو با تو اس کو کہتے ہیں سیٹس فائیڈ کی سیمبل ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم باقی بھی ساری دیکھیں گے پھر لاس کے اوپر اس ڈائیگرام کو سمجھ آئے گیا آپ کو بلکل اچھا جی پیسرو فائل نون فنکشنل ریکوائیڈمنٹس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے نون فنکشنل ریکوائیڈمنٹس اسل کے اندر وہ چیز ہوتی ہیں جو انہیں انہیںسمنٹ کو زیادہ کر دیتی ہیں ہمارے جو بھی ہم پروڈیکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی انہیںسمنٹ کو زیادہ کر دیتی ہے کوالٹی کی انہیںسمنٹ زیادہ کر دیتی ہے اور فنکشنل کیا ہوتی ہیں جو کمپلسری ہوتی ہیں نون فنکشنل ریکوائیڈمنٹس کے اندر کو بتا رہا ہے کہ آر ایک کروڑیکل سوفیر ریکوائیڈمنٹس that have been specified early in the software development process while eliciting the فنکشنل software requirement NFRs can be viewed as additional constraints that have been satisfied by functional requirements تو وہ ہی باتیں بتا رہا ہے کہ وہ کہ جو NFR آنا یہ آپ کے پاس کمپلسری تو نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک اچھا سسٹم نہیں بن سکتا اچھے سسٹم سے مراز گیا ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی جیسے اب آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر سیکیورٹی نہیں اچھی لگاتے ہیں سیکیورٹی اس کی NFR میں آ جائے گی جی یہاں آپ اس کے اوپر اچھی نہیں مطلب کہ کرتے ہیں جسٹ آپ ایک اپو فام پیج میں آ جاتے ہیں یوزر انپوٹ اور پاسوڑ آگے لوگن اور آپ اس کے اوپر سی ایس ایس نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو وہ مطلب کہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوگی تو جس کی ویاسے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو وہ ہی بازے طرف یہ فیلیر آف سوفیر ہے کہ نون فنکشن ریکوائرمنٹس آپ کی اچھے سے نہیں ہوتی جس کی ویاسے آپ کا سسٹم فیل ہو سکتا ہے آگے تین قسم کی آ رہی ہیں جی مارے پاس ٹائپس کی کہ کس کس قسم کی ہوتی ہیں نون فنکشن ریکوائرمنٹس تو فرسٹ آف آس سسٹم بیسڈ سسٹم ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پروسیس اینڈ پروژیکٹ ریلیٹیڈ ہیں اور اس کے بعد ہی ہیومر ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سسٹم ریلیٹیڈ میں کون سی چارچیزیں ہاتی ہیں تو پرفومنس ہاتی ہے مینٹینہ بیلیٹی ہاتی ہے پورٹابیلیٹی ہاتی ہے اور سیکیورٹی ہاتی ہے پرفومنس سے آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کی پرفومنس کو انہینس کرنا مطلب کہ اس کا جو ٹائم پیڈیڈ ہے پورٹابیلیٹی ہاتی ہے تو جو مینٹینہ بیلیٹی ہے مطلب کہ اس کے ایڑیٹی ٹیکشن کی سپیڈ اچھی ہونے چاہیے پورٹابیلیٹی کیا ہے مطلب آپ کہیں مرضی اس کو لوگن کر لیں اور سیکیورٹی کیا ہے جی کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ہائی سکیورڈ ہونا چاہیے پاسورڈ اس کا ہیک نہ ہو پروسیس اینڈ پروژیکٹس اس کے اندر تین چیزیں ہاتی ہے جی اپنی ٹائم اینڈ کوسٹ ریکواریٹ ٹائم اینڈ کوسٹ ٹیروییٹ مینٹ سٹیں ٹیک ٹیرویٹ مینٹ پہ ٹیرویٹ مینٹ اب پہلی کیوں چیز ہے اس کے اندر پہ بہتا ہا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزوں کو ڈیویلپ کرتا ہے اور مہیر کرتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی لاغت مطلب کہ کتنا اس کے اوپر پہ ٹائے گئی اور پھر ٹیسٹنگ کرتا ہے requirements کی اور then اس کو implementation مطلب کہ install and deploy کرتا ہے deploy آپ کے مطلب ہوتا ہے تائنات کرنا ٹھیک ہے تائنات مطلب کہ اس کو run کروانا human related NFRs کے حقی ہیں یہ اس کے ادار تیسری types ہے اور اس کے اگر دو چیزیں آ رہی ہیں کہ legal ہتی ہیں requirements اور ایک usability مطلب کہ یہ human side پہ آتی ہیں ٹھیک ہے تو legal سے مراد کیا ہے جی مطلب کہ جو اس کی قانونی ایم پنتی ہیں ہے ٹھیک ہے جو رائٹ requirements ہیں تو usability میں کیا ہتی ہے جو استعمال ہونی ہے وہ والی جیسے آپ نے requirements add کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جی تین تھی NFR کے اور آگے ان کی فردر تھی ٹھیک ہے یہ بھی important long ہے پھر اس کے پاس آ رہا ہے formal notation for non-functional اب یہ notations آ رہی ہیں notations وہی چیز ہے جو مطلب کہ ہم نے وہ diagram کے اندر دیکھی تھی نا diagram تو وہ سارے notations ٹھیک ہے اب ان کو ہم سمجھیں گے یہ یہ آ رہی ہیں جی میرے پاس formal notation for the non-functional requirement تو اس کے اندر پر بتا رہا ہے جی formal specification techniques for describing functional requirement have been considered exclusively in the software excessively in the software literature however the formal specification of non-functional requirement is the current topic of interest in the software community پھر آگے انہوں نے یہی چیز کو explain کیا ہوا ہے کہ user requirement and notation کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ یہ مطلب کہ نا ایک design بنتا ہے جو آپ کے functional اور non-functional کو separate کر کے دکھاتا ہے اور اس سے ہمیں پتا جاتا ہے کہ non-functional کی کی کیا ہے ہمیت ہے اور functional کی کیا ہے ٹھیک ہے تو urn objectives کے آگے تین چیزیں ہیں ان کے اندر بافتار ہے کہ provide facility to describe جیسے ہم presentation کی فائل بناتے ہیں اس کے اندر images لگاتے ہیں اسی طرح non-functional چیز کو quality کو enhancement کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس describe scenarios of our functional as a high level reusable alternatives with non-design details کہ آپ کو ڈیٹیل بزار نہیں پڑتے جس آپ ڈائیگرام graphically آپ easily سمجھا سکتے ہیں کس کے اندر جی urn مطلب کہ user requirement notation کے اندر facilitate the transition and mapping of requirement specification to high level ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ architecture بنا گے اس کے اوپر map کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپس میں connect کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جی وہ ساری چیزیں جو easily سمجھ آ جاتے جی 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 سی اب میں ایک نقشہ گر کا نقشہ کیوں بناتے گر بنانے سے پہلے جو جو بنو آ رہے ٹھیک ہے اس کو انتازہ ہو جائے کہ میرا گھر اس طرح کا بنے گا ٹھیک ہے اس کو مطلب کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا structure ہے تو اس لئے architecture بنانے بہت ضروری ہوتے ہیں facilitate the eliciting of additional requirement elicitate ہوتا ہے جی ختم کرنا ٹھیک ہے کہ مطلب کہ جو additional فضول میں وہ چیزوں کو ختم کر دیتا facility the early detection and avoidance of undesirable feature مطلب کہ شروع میں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ جو feature add کر رہے ہیں مطلب کہ payment کا ہے ٹھیک ہے تو اُدھر آپ کی country کے area can jazz cash available ہے مطلب کہ ٹھیک ہے تو banks وگیڑا نہیں ہے صحیح system ہے تو آپ اس کے اندر jazz cash کی وہ رکھیں ہے اس کے اندر banks وگیڑا کو مت add کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں available نہیں ہے پھر اس کے موبائل کے اندر 5G ڈال دیں ہمارے موبائل کے اندر ٹھیک ہے تو ادھر تو سپورٹ 4G کرتا تو اس کا فائدہ یہ چیز ہے اس کے پاس کہہ رہا user requirement notation تو اس کے آگے 5 چیزیں پہلے اس کے پوائنٹ پر لیں 5 objectives سے objectives ٹھیک ہے تو آگے اس کے آرہے ہے user requirement is a standard modeling language used to model analysis analyze requirement you aren't included two compulsory views اچھا جی اب یہ وہ چیز ہے جو ہم نے first of all مجھے نہیں تھے یاد آرہا gRL goal oriented requirement language کو gRL کہتے ہیں use case map ucm کہتے اچھا جی اس سے آگے آرہا جی urn requirement notation کے اندر کون کون سی چیز آئے گی وہ کہتا ہے performance cost security اور usability four things آئیں گے جب ہم وہ ڈائیگرام کریں گے یہ جو ہمارے پاس first ڈائیگرام میں اس کو goal symbol کہتے ہیں یہ جو دوسری ہے اس کو task symbol کہتے اس کے اندر task ہوتے ہیں اور goal symbol کا مطلب ہوتا ہے یہ پہ ہم نے یہ goal set کرتے ہے belief symbol کے اندر کیا ہوتا ہے جی کتائی ہو ان کو goal soft goal symbols کہتے ہیں اور resource symbol کی secure ڈائیگرام ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے soft symbol task symbol belief symbol soft goal symbol اور resource symbol ہے اس کے پاس actor وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بفتار ہے کہ a link connecting two elements represent inter relationship between two elements ٹھیک ہے اب وہ کہ ٹھیک 4 types ہیں جو relationships کی ہیں ایک means end ایک decomposition ہے ایک contribution ہے اور core relation relationships ہیں ٹھیک ہے چار چیز چار طرح کے آرہے ہیں اس کے اندر relationship کس کے اندر آرہے ہیں ہمارے اندر relationships کی types کے اندر ٹھیک intentional relationship تو اب آپ ایک اور چیز تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں پھر آپ اس diagram کے اچھے سمجھ آئے گی and for two i think یہ ہے ایک sec ڈ ہا جی اب goals کو explain کیا گیا جی وہ جو پڑی تھی نا ہم نے وہ goals کیا کرتے ہیں تو goals کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہم achieve کرنی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں ہوتا ہی ہے ایک slide اس کو zoom out کر لیتی زیادہ ہی ہو گیا اچھا ہی تنا کافی ہے تو اس کے بعد why grl use ریقوائرمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے design کو بنانے کے لیے مکمل بنانے کے لیے easily اس کو trace کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور negotiating ٹھیک ہے negotiate کا ہوتا ہے آپ چیز اس کے اوپر easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے simple mode جیسے ایک ڈاگنام بنیا تو آپ اس کے اوپر ایسے hand رکھ گئی ہیں pancer رکھ گئی یہ کیا یہ کام کیا کرتی ہے یہ نہ ہو تو کیا ہوگا ہے تو کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے secure accounts کے اوپر simple model of goal کی بتائی گئی ہے جیسے اس کے اندر دیکھ نہیں ہے آپ نے نیچے چیزیں ہیں تین integrity confidentiality availability ٹھیک ہے اب ان تین چیزوں میں سے جو integrity ہے اس کی آگے دو چیزیں بن رہی ہے complete accounts اور accurate count ٹھیک ہے تو یہ simple ہے model of goal کی soft goals کی ہوتے ہیں جی وہ کہہ رہا کہ ایسے goal جن کے اندر ہماری clear نہیں ہوتی ٹھیک ہے clear goals goals آرہی ہیں nf soft goals آرہی ہیں operation lizing operation alizing operation operationalizing soft goals آرہی ہیں claim goals آرہی ہیں soft goals ٹھیک ہے soft goals کیا ہوتے ہیں جی وہ کہتا ہے soft goals ہم نے پڑھا جس کے اندر چیزیں unsatisfied ہوتی ہیں complete نہیں ہوتی ٹھیک example دے رہا ہے good performance secure accounts ہوتی ہے گھوڈ پر فورمانس کے اندر کون کون سی چیزیں یوں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ پہ ہوگی integrity confidentiality high security secure accounts بھی کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ secure ہوں گی لیکن user friendly access counter وہ easily مطلب کہ آپ کے ہو سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ نے یہ والی ڈائی گرام جو ہیں وہ important ہے جو simple تھی نا یہ والی simple یہ والی یہ والی آپ نے اچھا طریق سے کرنی ہے model of goal اب ہم اس ڈائی گرام پہ جاتے ہیں جی اس سے بھی پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہے می بھی اوپن ہو نہیں گوارڈ میں ہو جی می رہا کہ یہ ادھر صحیح سے ڈاؤنلوڈ نہیں چلے کوئی بات نہیں اب میں آپ کو ڈائی گرام سمجھ ہوں جو انہی دیکھی تھی یہ جی لوگ کو ایک چن ای جی مارا یہ تھی نا فرس پہ جلتے ہیں یہ یہ ڈائی گرام اب آپ نے سمجھ نہیں یہ جو گرین چیز ہیں نا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ پہ satisfaction ہے مطلب کہ کام اوکی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ایک point out کرتے ہمارے پاس ایکٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو پی میں ٹھیک ہے یہ یہ اس نے سیٹسپائی ہو گیا کیونکہ اس نے آن لین شوپنگ کی اور پی میں کر کے وہ جو تھا نا کسٹمر وہ فری ہو گیا ادھر سے اب جو سیکنڈ ایکٹر وہ مارے پاس کیا بزنس اون ایک بزنس اون ایک بزنس آپ دیکھ سکتے ہیں سمبل کے وہ ادھر ان اس کو کہتے ہیں جی وی 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 ڈی نائیڈ ٹھیک ہے وہ یا پی وی نائیس ہے اس کی آگے کیا چیز بن دی آجی آف آن لین چھوپنگ اور ان کری سی بزنس بزنس یہ جو سیف گارڈ جیسی سیمبل بنی ہوئی ہے بتائیں اس کو کہتے تھے سوفٹ گول سوفٹ گول کیا ہوتے ہیں جن کے اندر ان کلیر ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ری وائر من اور یہ ڈی سورس سیمبل ہے ٹھیک ہے یہ ایک بار پھر سے دے لیں بلیب ہیں اور وہ ٹاسک سیمبل ہیں اب اوپر جلتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سوفٹ گول ہیں ان کے اوپر اس نے کہا جی اس ایس ایس وہ ہے ڈی نائی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایس ایس آتھوریزیشن ہے یہ بھی ہے اس نے دیکھا کہ اس کو اب میں نے کیسے سیٹسفائید کرنا تو اس نے اس کے پاسفورٹ کے اوپر اوپر ایس ایڈ کر دیا مطلب کہ ہائی سیکیورٹی کر دیا بیومیٹری ٹھیک ہے تو اس سے وہ کیا ہو گیا سیٹسفائید ہو گیا سیٹسفائید کی سیمبل ہوتی ہے سنگل ٹھیک ہے یہ جو گرین گرین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفائیشن اچھا یہ ہمارا ہو گیا ہے لون کویسچن نون فنکچن ان اپ اوپر بھی ہم نے پڑھ لیا اور کون سا ہے اس کے اوپر یہ ہی تھا اس کے بعد ہم آتے ہی ہی در زی موڈل اصل میں پرسنل یہ سبجیکٹ بہت ڈرائے ہے سر کا ٹھیک ہے نہ اس کا نیٹ سے ملتا ہے نہ یوٹیوب سے ملتا خود ہی سمجھ نہ پڑتا ہے بوکس پر نہیں پڑتی ہیں تو پھر جا کے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے اب آرے ماں ارپاس آرہ جی موڈل ٹھیک ہے تو وہ کہتا کہ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ فورمال لینگویجز تو absolutely نہ مطلب کہ نہیں ہے ٹھیک ہے پروگرامنگ لینگویجز کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے پروگرامنگ لیکن اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے نوٹیشن تو ہوتی ہیں مات مات چیز جس پروگرامنگ نہیں ہے فورمال جو ہے پروگرامنگ لینگویج فورمال نہیں ہے ٹھیک ہے ان فورمال ریکوار میند ریکوار میند نیلسی تریک وائر میند سپیسیفکیشن آگے کسٹومر آر پروگرام آرہے ٹھیک ہے اب سینشن پروپٹی سپیسیفکیشن ڈوکومنٹس کے اندر آرہے کہ ایک تو وہ کریکٹ صحیح ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی بھی مطلب خرابی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک پریسیشن ان نسیسی ٹیل کو ختم ہونا چاہیے ویریفائیڈ اور ڈریسی بلو ہونا چاہیے ان ڈیپینڈنٹ فروم ڈیزائن ہونا چاہیے کنسیسٹنٹ ہونا چاہیے مطلب کہ اس کے اندر کوئی بھی کنفلیٹ فیجر نہ ہو اور کنسائز ہونا چاہیے یعنی کہ ڈیویل ان فیچر نہ ہو چھوٹ سمال سا اور مینی فول ڈیسی خیما آرہے جیس نیجر ان تردیو ویری ایب سائنس دیم سیٹ ایت تردیو سیمیلا تو ڈیکل ڈیکل آرہے آرہیش ان مورن پروگرام مگ لینگویج جیس کھے جیس ایس کے اندر امپورٹنٹ ہے یہ مطلب کہ جو ہے آف کے پاس یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ کوئیس چن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اب اس نے کیا دیا دو آپ کو سکیمہ زیادہ ہے سکیمہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے اندر ابھی نہ نماز کا ٹائم ہو رہا میں سپس کرتا ہوں اور پھر سٹارٹ کریں جی اسلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم نے ابھی پڑھے تھے جی نون فنکشنل ریکوارمنٹ اور نون فنکشنل ریکوارمنٹ کی سلایڈ ابھی ہم کور کرتے ہیں جی یہ زیر موڈل زیر موڈل آئیتنگ میں نے اپنڈ کر لیا تھا یہاں پہ تھے جی یہاں پہ دو سکیمہز ہیں اور ان کو آپس میں ایکسپینڈڈ کروایا گیا ٹھیک ہے تو کیسے لکھتے ہیں ان کو ٹوگیدر ٹھیک ہے تو زیر سکیمہ اے بھی لکھ کے اوپر زیر سکیمہ اے آجے گا نیچے زیر سکیمہ بھی اسے لکھے ایکسپینڈڈ ہے زیر سکیمہ اے بھی بھیل انکلیوڈ ٹھیک ہے زیر سکیمہ اے بیلونگز کر رہے ہیں ٹی جے نمبر کو اور دوسرا نیچرل نمبر کو ٹھیک ہے تو پی ناٹ اس ایکوار ٹو اینڈ اپریٹر اور دین نماڈے پاس آئے گا جی آر گریٹرزان اس ایکوار ٹو ایس تو یہ ایسی ٹیز آپ نے یاد کر لینا یہ بھی دلکھا ہوئے ٹھیک ہے ایسے بھی آپ لیس کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اور کی لگی ہے یا بھی سیمبر ٹھیک ہے اوپر بھی بتائے بھی کہیں ہیں it is possible to use propositional connectives connectives and اور ٹھیک ہے implies یہ سارے آپریٹر یوں دے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یوںز کر رہے ہیں دی آگے ڈیلٹا and and conventions prefix the prefix delta notaire new schema built by combining the before and after specification of a state schema the new schema denoted by delta about some changes made the state these changes must be clearly defined جدھر چیزیں change ہوتی ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈیلٹا اور جدھر چیزیں نہیں نہ change ہوتی اس کو اس سیمبر سے represent کرتے ہیں سیمبر کا مجھے نام نہیں آتا رہا میں ایک بٹ اپنے ریجسٹر پہ دیکھ رہا ہوں star پہ تھا exponential ٹھیک ہے exponential symbol کے اندر no change ہے جی چیزیں جو ہے نا change نہیں ہوتی ٹھیک ہے فرمان methods اوکے جی ٹھیک ہے کنفرم ہو گیا جی جیدھے state change نہیں ہوتی اس کو exponential کہتے ہیں اور جدھر چینج ہوتی اس کو delta کہتے ہیں پھر یہ ڈسکریپشنز آپ اہلے لکھتے ہیں پھر تو یہ ساری چیزیں مطلب کے عزیز کی امہ کے اندر نہ کھول ہوئے اور یہاں سے لانگ قویشن بننے ہیں دو بھی بن سکتے ہیں ایک دو لازمی بننا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں جی سگنیچر اور دوسری اس کے اندر آتے ہیں جی پریڈیکیٹس ٹھیک ہے سگنیچر کے اندر ہماری آجاتی ہے ڈسکرپشن اور انہیں پریڈیکیٹس کے اندر ہماری وہ جو نوٹیشن ہوتے ہیں سیمبلز وغیرہ وہ چیز آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ اتنا پورٹن نہیں ہے جی کویلی فائر دینے ڈیکلیرے شن ٹھیک ہے q is a qualified x is a bound variable a is the range of x ٹھیک ہے پ is the constraint q is a predicate یہ جو آپ کے سامنے ہے نا تھی question بنی ہوئی تو اس کا آپ نے اس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے ٹھیک ہے in the z schema the two points of querified expression has a similar syntax یہاں پہ اس نے پھر example دی ہوئی ہے کہ for all number is equal to number dot num greater is equal to zero کہ left side پہ بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے right side پہ بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے لیکن کیا لکھا ہوئی ہے جی ایک کو فورمل ایک کو فورمل میٹھرز کی طریقے سے لکھا ہوئی ہے اب یہاں پہ relations آ رہے ہیں جی relations آپ کو پتا ہے جی جو دو چیزوں کو connect کرتے ہیں پس میں ان کو ہم relations کہتے ہیں ٹھیک ہے کیسے اب ایک person ہے اس کے موبائل کے اندر اس کی directory ہے یہ very important question ہے یہ سر نے کلاس میں بھی کروایا تھا ٹھیک ہے تو اس کو مطلب کہ ہم کہتا ہے کہ پہلے موبائل کی directory میں سے contents سے آپ ایڈ کی ہیں تو 40 ہو جائیں گے مطلب کہ اس نے ایڈ کروانے ہیں اس کے اندر کونٹیکٹ سے ٹھیک ہے set directory کرنی ہے اس نے تو اس کا اوپر فارمولا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے directory is equal to brassis smart practice میرے آگے اس کا نمبر دیا ہے پھر میرے کے دو نمبر دیا ہوئے ہیں جون اور جم کا مطلب کہ میرے جو ہے نا تو ادھر ہمارے پاس آپ دے سکتے ہیں جی میرے کے دو نمبر دیا جائے گا ہے کہ کیسے ڈیلیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے آگے میں بھی اس کی وہ ڈائیگرام اس نے گلاس پر لیکن بنا گا دکھائی تھی ہاں یہ ہی ہے کہ میرے کے دو سیف کر دیا جائیں گے اس کے اندر ہے جون جیم جین ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا میرے کے دو نمبر کو اس کے بعد ریلیشنز آ رہے ہیں جی کمبائنس ٹو ٹائپ فارم آ ٹائپ آ گئی ہے مطلب کہ اس کے آگے سیمبل لگی ہوئی ہے کمبائنس ٹو ویلیوز ٹو فارم آڈڈ پیئر یہ سیمبل آگے انہوں نے پتایا کہ کہ اگر دونوں سائیڈ پی آڈر ہو تو ٹو ٹائپ ٹو فارم آ ٹائپ ٹھیک ہے اور اگر سٹارڈ میں وہ سٹریٹ لائن اور آگے ایرو ہو تو ٹو ویلیوز کو کرتی ہے اور وہاں پہ دو ٹائپ کو کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہی آڈیا جی فونڈر ایکسری جو پر اس نے بتایا ریلیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آ رہا ہے جی ڈریکٹری پرسن فون کی مطلب کے دو اس کے کیا کر رہی ہے جی اس کو کر رہی ہے ٹائپ کو ٹھیک ہے اور اس کے پاس آپ نے کھلیایا Initially directory is empty تو وہ یمٹی کی سمبر لگا دیں گے تو یہاں پہ add entry آ رہا ہے تو وہ آپ کو پتا کہ jsem کی ایک ویلیو کو جہاں کمبائن کرتے ہیں تو وہ وہاں سمبر لگا ہوا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا کمبائنز two ویلیوز ٹھیک ہے تو add entry ہو جائے گی یہاں پہ پرسن کے اندر ہیں نمبر فون کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بتایا گیا جی get names اور آگے remove entry کا پدا میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ڈر اوپر جو 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 ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی ایکسپونینشیل مطلب اس کے اندر چینج نہیں ہوتی اور ڈر ایکٹری کے اندر ڈیلٹا لگا ہوا تو یہاں پہ چینج اکر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی یہاں پہ چیزیں ریموو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے آگے چلتے ہیں کمبائنگ سکیمہ کمبائنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ پہ کٹھا کرنا ٹھیک ہے سکیمہ ہے سکیمہ بیپت ہے آگیا ہے ٹھیک ہے اور سکیمہ سکیمہ سی اکول آگیا ہے سکیمہ 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 کلاب کے 3 کے اندر 2 میں ہی آگئی ہیں ٹھیک ہے اور 4 کے اندر آر آرہا ٹھیک ہے یہ بھی کمبائنگ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر آر اپریٹر یود ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جی سکیمہ 3 اور سکیمہ 4 کو امپورٹنٹ کویسٹن ہے جی کمبائنگ سکیمہ ٹھیک ہے اند اپریٹر لگا گیا اور آر اپریٹر لگا گیا اب کمبائنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جی ابھی ہوئی ہے سلائیڈ ہے اس اوپر لکھا ہوا ہے زیڈ موڈل اب زیڈ موڈل اے اور زیڈ موڈل 1 آئے گا زیڈ موڈل اے اور زیڈ موڈل اے اور خود موڈل اے ہیں اگر میرے پاس آرہ ہے پھر زیڈ موڈل اے زیڈ موڈل اے کہ اندر ہم دیکھیں گے کہ زیڈ موڈل کی آگے نیکس چیزیں ہیں جی یہ ریڈ ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لی ہے اس کے آگئے مطلب کے چیزیں آئیں گی نہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے یہ دی موڈل ہے اور دی موڈل ہے سیم ہی ہے دی موڈل ون ہے اس کے اندر دومینز سبٹریکشن اور پارچل فنکشنز آ رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کے اس کے اندر کیا نئی چیز ہے تو وہی ویش ٹو ریمووو آل دا انٹیٹیز سوسیٹی روی دا نیم دس میں بی اچیوڈ یوزنگ دا ڈومین سبٹریکشن اپریشن ٹھیک ہے تو یہ ڈومین سبٹریکشن کا جو انا سیمبل ہے ہمارے پاس ہی تو یہاں بھی آگئی ہے بتائیں گے کیسے یوز ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پہ دو نمبر تھے ٹھیک ہے تو اس نے ایک میرے کا نمبر ریمووو کرنا ہے تو اس نے یہ والا سائن یوز کیا ڈومین سبٹریکشن ڈومین کیا ہوتی ہے جی مطلب کہ جو مین بندہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈی ای نیس سرور تو ڈومین نیم سرور کے جو ڈومین ہمیں سروائیو کر رہی ہے اس کے پاس یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے جی ڈیلٹا ڈریکٹری مطلب کہ یہاں پہ چینج کر ہوگی میں وہاں question mark کے equal to person آگر ڈی آئی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی ڈومین سبٹریکشن کا سمبل لگا رہے ہیں ڈریکٹری کے مطلب آپ کیا کر رہے ہیں جی ڈریکٹری یہاں پہ ڈیمووو کر رہے ہیں سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو ڈیمووو آر انٹریز کے لیے آپ کون سا جوز کریں گے جی سی پیسیفائیڈ ایز کر دیں گے مطلب کہ پی پرسن ٹھیک ہے پہ پی والا سارا ٹلیٹ ہو جگہ ہے اس کے پاس پارشل فنکچنز آتے ہیں جی یہ ہمیں وہ بھی ملی تھی اس کو کہا کہتے ہیں سائنمنٹ ٹھیک ہے تو پارشل فنکچنز ہم نے دیکھے تھے ٹھیک ہے یہ ساری میں وہ کھول لیتا ہوں آپ کے سامنے نا تو پھر یہاں سے کلیر ہو جاتا ہے سائنمنٹ کھولے تو سائنمنٹ اب ملیم پہ پڑی ہوگی ملیم جیسے یہ ہمارا پاکس جی سائنمنٹ سی جی سیمپل کیس کے اندرے ٹین اوپریٹر سے جی فرسٹ و فال ہم نے ایڈ کروانا سا جی دو سکی مزلنگ ہے کے پی اور کیوں لی گیا اور بیلونگ کرتے ہیں وہ نیچنل نمبر سے اور بی بھی بیلونگ کرتے ہیں نیچنل نمبر سے لیکن ان کے اندرے پریڈکیٹس یہ ہیں کہ یہ جو پی ناٹ نکل دو کیوں ہے اور ایس گریٹر ہے جی آر سے تو ان دونوں کو اندر لے اگر پلس کا سائن کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا جی آپ کے پاس سم ایڈ کا جی ٹھیک ہے اور اگر مائنس کا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈلیٹ کرنا تو ڈلیٹ سیمپل بھی لکھ دینا اگر سپٹریکٹ تو مائنس اگر ملٹیپلائی تو پھر ملٹیپلائی رکھ دینا ہے اگر ڈیوائیڈ تو یہ ڈیوائیڈ کا ڈال لینا ہے اینڈ کے اندر اینڈ آر کے اندر آر ٹھیک ہے اور پرنٹ کے اندر آپ سیمپل ایک سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کروا سکتے ہیں لیکن ڈسپلے کے اندر آپ ملٹیپل سٹیٹمنٹ کو ڈسپلے کروا سکتے ہیں ملٹیپل پرنٹس کو ٹھیک ہے اور اور موڈ کے اندر آپ نے سیمپل موڈلس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں جی سلایڈ کے نیکس چلتے ہیں جی نیکس مارے پاس ہے جی جیکٹیو سر جیکٹیو اور بائج ایکٹیو ٹھیک ہے تو ان کے اوپر بھی ہمیں سائنمنٹ ملی تھی جی تو اس سائنمنٹ کے مقابق میں آپ کو سمجھاتا ہوں در سے آپ کو بلگل صحیح سمجھ آئے گی وہ ایزی لی میں نے بنائی ہوئی ہے یہ سارا وہ ہی کیا ہے میں وہ سائنمنٹ نکالتا ہوں یہ دو سائنمنٹ ہم دیکھیں گے ایک یہ سیل ہے اس میں سے بھی آ سکتا ہے سیل سلام اور یہ نیچے بلاسٹ ہے تو یہ جسٹ آپ نے ریڈنگ ہے اس کی کہ سیل سٹانٹ فار سیمبولک انیلسیز لبوٹری ٹھیک ہے یہ فریم ورک فار کمبائننگ ڈیفرنٹ ٹوز فار اپسٹریکشن پروگرام انیلسیز مطلب کہ ایک جگہ پر کر دینا ٹھیک ہے اور سمبولکلی چیزوں کو ریپریزینٹ کر دینا سیل کراتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سلام ٹھیک ہے سلام اوریجنلی اے باز ایک رون بٹر وی فاؤنڈ اٹھو کمبر سم تو ایکسپلین وی ناو پریفر تو تینک آف سلام بگ این پروگرام اچھا یہ جو جو بھی مارے مطلب کہ پروڈیکٹ کے اندر آتے ہیں نا یہ مسئلے ٹھیک ہے تو ان کو سول کرنے کے لیے مطلب کہ بگ فکس کرتا ہے تو سلام سٹرینٹ فارزی سوشل لوکیشن اینوٹیشن موبائل ٹھیک ہے تو یہ اصل میں چیزوں میں سے گلتیاں نکالتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ایکزیمپل دی گئی ہے کہ وہ اکتارہ کے میپ جو سسٹرم ہے نا میپ کا تو ایک وہ ہائی کر جا رہی ہے ان نون جگہ پر ٹھیک ہے تو اس کو یہ گائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے میپ والے اس کو یوز کرتے ہیں میپ بنانے میں اس کے پاس بلاسٹ آ رہا جی بلاسٹ کے اندر پر بتا رہا جی بیسک لوکل الانجمنٹ سرچ ٹھول ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اینڈ ریفر ٹو او پروگرام یوز جنریٹ الانجمنٹ بیٹوین نیوکلیوٹائیڈ آر پروٹین سیکوینس ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو پروڈیکٹ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بیولوجی گلت تو یہ والا اس کے اوپر یوز ہوتا ہے تو ان تینوں کو مطلب کہ آپ نے دیکھ لینا ان میں سے بھی شورٹ اور لونگ بن سکتا ہے اس کے بعد ایک اور آجی میں بھی در اوپن اچھا یہ میں نے آپ کو آر راڈی آگے ایکسپلین کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ موئلن پر یہ دو اپلوڈ کی تھی لیکن وہ والی بھی کی تھی اوہ ہاں سچ وہ فیزیکل دی تھی سر کو اس لئے میں سوچ رہا تھا میرے پاس وہ ملی کیوں نہیں رہی نیرجسٹر پر ہے نا ویسے ہے یہ جو تھی ہم سلائیڈ پر ہے نا پارچل اچھا لیکن اس کا ٹینچن نہیں ہے اس کا نا گوگل پہ وہ میں نے جہاں سے کیا تھا ہمارا ڈریکٹی وہاں سے نکال لے تو انجیکٹیو انجیکٹیو بائجیکٹیو ڈریکٹیو فانکشن ٹھیک ہے تو ان فارمل میتھڈ ان فارمل فارمل میتھڈ اچھا اس کے اندر نا یہاں پہ امیجز کے اندر سے میں نے کیا تھا اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل بہت ایسی آج یہ انجیکٹی بائجیکٹی اگر ادھر سے کریں تو کہتا ہے کہ جو ہوا ہے نا ہمارے پاس انجیکٹیو ٹھیک ہے فرس وقال آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے سمپل پہلے تین انجیکٹیو یہاں پہ پانچ بتایا ہے نا سمپل انجیکٹیو اس کو سمجھتے ہیں اچھا انجیکٹیو کے امبر جتنی بھی ڈومین ہے نا وہ ساری رینجز کسی نا کسی ایک رینج کے ساتھ ضرور ٹچ ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ سین ہے کہ آپ کے پاس رینجز زیادہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سینٹر والی میں دیکھ سکتے ہیں انجیکٹیو ٹھیک ہے تو لیکن جو ہمارے پاس بائجیکٹیو ہے نا اس کے پاس وہ بتا رہا کہ جتنی بھی یعنی کہ ہوگی نا ڈومین اتنی ہی آگے رینجز ہوں گی ٹھیک ہے اور وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے کنیکٹر لیکنہیں جو انجیکٹیو ہے اس کے اندر وہ مطلب کے جو ڈومین ہوگی وہ اپنے سٹریٹ سٹریٹ رینجز کے ساتھ کنیکٹ ہو گی ٹھیک ہے لیکن جو فائزہ انجیکٹیو ہیں نا یہیں دونوں سے ڈوانس ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ ایک جو ہے نا ڈومین ہے وہ سوری ایک جو رینج ہے نا وہ ملٹیپل ڈومین کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اے بی ادھر وانے کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسے اس کے نیچے بھی ایسے ایک زیمپلز ہوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انجاکٹی ون ٹو ون ہاں یہ ایسے آ سکتا ہے کہ ون ٹو ون آن ٹو ون ٹو ون آن ٹو میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہاں اکسپلین کریں یہاں انجاکٹی بائی جاکٹی بائی جاکٹی با سکتے ہیں تو جو ہمارا پاس ہوتا ہے نا انجاکٹشن اس کے اتراتا ہے ون ٹو ون مطلب کہ ہر ایک ایک کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن جو سر جاکٹی بہتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ملٹیپل ڈومین مطلب کہ ایک سے زیادہ ڈومین جو ہے جو اورنج جو اورنج ہے وہ کنیکٹ ہے سنگل گرین کے ساتھ مطلب کہ رینج کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن جو بائی جاکٹی بہنا یہ یہ اسی طرح ان دونوں کی طرح ہوتا ہے ان کی طرح انجاکٹشن اور بائی سر جاکٹیو کو ملکے بنا ٹھیک ہے انجاکٹیو اور سب جاکٹیو سر جاکٹیو کو کہ اوپر نیچے شفل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے ایک ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ملٹیپل کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہے اب ہم سلائیڈ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے یہ ہی بتایا گیا ہے اس کے اندر یاد کرنے والی چیزیں یہ ہی ہیں جو ایکزیمپل دیں گے ہیں ملٹیپل کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انجاکٹیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انجاکٹیو کے اندر ہم نے دیکھ لیا یہ اب کس کی بندری ہے یہ سر انجاکٹیو کی بندری ہے ٹھیک ہے کہ ملٹیپل ڈومینز جو ہیں ایک رینج کے ساتھ کنیکٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ماڑے پاس پارچل پارچل کا اور ٹوٹل کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جس یہ آپ نے جو سمبل ساتھ دی ہوئی ہیں یہ یاد کر لینے نہیں ہے مطلب کہ ایرو کے جو نشان ہے لیپ سائٹ پہ یہ دیکھ لینے آپ نے ٹھیک ہے تو باقی نیکٹ سے چلتے ہیں جی یہ تین ہو گئے ہمارے کیا نام لیتے ہیں اس کے یہ اتنا اب ہم نے کورس کور کر لیا ہے جی اتنا ٹھیک ہے اے فورمل میتھڈ ہاں اے نفار ہی ہم نے اور ان میں سے ابھی ایک اور چیز کرنے والی ہے یہ ریلیشنل سیٹیز ٹھیک ہے تو ادھر آنسر دیئے گئے ہیں جی اس سلائٹ کے یہ کہاں گئی اس سیٹی ہاں جی یہ میں سلائٹ کھولتا ہوں یہاں پہ questions ہیں جی اور یہاں پہ نیچے آنسر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا question کیا بانتا ہے جی پہلا question میں وہ سیمپل بتا رہا ہے ایک سیکنٹ تھوڑا zoom out کر لے زیادہ ہی zoom out ہو گیا ہے اتنا کافی ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ انہاں کولیج دو سوڈنٹس ہیں اور رینڈم لی سلیکٹیڈ ہیں ایک سو چالیس کو پسند ہے جی چائے ٹھیک ہے اور ایک سو بیس کو پسند ہے جی کوفی اور اسی کو پسند ہے جی آپ کے پاس دونوں ٹھیک ہے تو 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 ہاں ڈیسٹ ہوں گے اور سوڈنٹس ہیں جی کوفی اور آگے نار کوفی دونوں ہی نہیں پسند ہیں جن کو دونوں میں سے ایک پسند ہے اور اٹھ لیسٹ وان نو آف ڈا بیوریجی کے بارے جی ہے کہ ایک ان کو پسند ہے تو کہہ رہا ہے کہ انہاں کولیج 60 سٹودنٹ اچھا جی پہلے کو ہم کر لے پہلے ٹاسک ہم کرتے دیکھتے ہیں یہاں پہ آجی اس کے آنسر آئی تینک سلوشن وانا کہا ہے یہاں پہ آجی ہے یہ سلوشن وانا ان کو کہتے ہیں کہ جو سکسٹی ہیں نا وہ چائے پسند کریں گے جو چالیس ہیں وہ کوفی پسند کریں گے ٹھیک ہے اور ان میں سے ایسے ہیں جو دونوں ہی نہیں پسند کرتے ہیں نار لائک ہوں لائک نائتر ٹی نار کوفی وہ بیس ہیں ٹھیک ہے اور ان نمبر آف سوڈنٹ ہوں لائک اونلی ون آف ٹی آر کوفی ٹھیک ہے کہ وہ مارے پاس ہنڈرڈ بنتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹی پلس فوٹی اوپر والے کر دیں گے اور نمبر آف سوڈنٹ ہوں لائک ایٹ لیس ون ٹی آف کوفی آر تو وہ یہاں پہ فارمولا آنلی ٹی پلس آنلی کوفی پلس بوت تو مارے پاس ون نیٹی بن جائیں گے جو بچے پیتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے سکسٹی چائے والے ہیں فوٹی کوفی والے ہیں اور ان دونوں کو جو پیتے ہیں وہ ایٹی ہیں ٹھیک ہے اور بیس وہ ہیں جو بلکل ہی نہیں پیتے ٹھیک ہے تو یہ بیری امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے یاد کر لینا اور ایزی بھی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ والے پر چلتے ہیں جس میں ساٹھ سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ان رول چالیس ان میں سے کمیسٹری کی ہیں ٹھیک ہے کمیسٹری سائیکنڈ پر جی وہ بتا رہا ہے کہ ساٹھ بچے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی کمیسٹری کے ہیں چاریس بچے فزیکس کے ہیں بیس بچے انگلیش کے ہیں تیرہ بچے جو ہیں جی سروی بAd thیس بچے ہیں وہ تیرہ بچے جو ہیں تیمیضیل ان انگلیش کے ہیں اور 13 جو ہیں تیمی stupid اور دس انگلیش اور ہندی کے ہیں find the percentage of people who can speak all three languages ٹھیک ہے second مرے پاس آ رہا ہے جی وہ 60 آ گیا 40 آ گیا 30 آ گیا 15 آ گیا 10 آ گیا اور یہ جو ہے 5 آ گیا اور ان اور یہ کیا دباب ڈاگرام یہ سب کی نا وہ calculation کر رہا ہے ٹھیک ہے تو 60 میں سے نکالے گا 40 بچا ہے 15 میں سے minus 0 کیا تو 15 بچا ہے 40 میں سے minus کیا تو یہ 15 بچا ہے ٹھیک ہے نطلب کہ 25 minus ہو گیا 40 میں سے اور ادھر 60 میں سے 20 minus ہو گیا اور ادھر کیا جی 5 میں سے 0 تو 5 10 میں سے 0 10 ٹھیک ہے اور 30 میں سے کیا جی 15 آ گیا ہمارے پاس زلد کتنا 100 ٹھیک ہے so the number of student rolled in at least one of the subjects is 100 کیونکہ پھر 40 یہ آ جے گا نا زلد 40 جمعہ پندرہ جمعہ پندرہ جمعہ پانچ جمعہ دس مطلب کہ 30 جمعہ چالیس ستر 10 اسی اسی اور 20 ہو گیا سو ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ایک وینڈ ڈائیگرام کے ذریعہ کو سمجھایا گیا تھا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی question number 3 3 میں کیا سین ہے جی یہ important ہے جی یہ آ جانے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے دو بھی آ سکتے ہیں ان میں سے تو یہ ہم سارے کریں گے گوھر کیا اوپر کیوں نہیں ہو رہا اچھا جی ان آر ٹاؤن پچاسی پیسل لوگ جو سپیک تامل چالیس پیسل بولتے ہیں جی انگلیش بھی اتنے بولتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آڈاڈی کر لیا ہے تو ان کے نیچے پارہ جی انہ سروے او پانسو سٹوڈنٹس کالیج میں پڑتے ہیں ٹھیک ہے انہ جا فیسل لائک واشنگ فوٹبال تریپن فیسل کو حاکی پسند اور سکسٹی ٹو کو باسکٹ بول اور ٹونٹی سیون کو فوٹبال حاکی انہتیس کو تو یہ سارے پرسنٹیج بتائے گئے ہیں آپ فائنڈ اس میں سے کیا کرنا ہے جی how کس کو پسند ہے ریشو نمبر آف سوڈنٹ ہو لائک واشنگ فوٹبال کس کو پسند ہے اور حاکی کس کو پسند ہے یہ ہم نے دیکھنا جی ہو لائک واشنگ ون آف ثری گیمز ٹھیک ہے تینوں میں سے کس کو پسند ہے فائنڈ سوڈنٹ ہو لائک واشنگ اٹلیس ٹو دا گیمز پسند سوڈنٹ نیچ آلی میں انگلی شروع کس چاریس جمع ایکس ٹھیک ہے ادھر باتیس مائنس ایکس ادھر ایکس مائنس دو ٹھیک ہے تو یہ سارے کر کے دس پسند جو ہے پسند جو سپیک آل ثری لائگو جو ٹین پرسند مطلب کہ ٹین پرسند جو تین مائنس مونس کر کس جیسے مائنس 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 سائی رائی سال ہو ہو آل یہ جو مہارا جی سوال فور سلیوشن سال پسند جو مائنس پسند بچوں کو ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا بتا گیا جی وہ اس کا بتا رہا ہے جی جو پرسند جی فوٹبال والوں کی وہ اتنی ہے وہ سارا گیون جو دیا وہ بتا ہے ٹھیک ہے سین سو 50% like this now make the ون ڈائگرام ون ڈائگرام سے آپ کو صحیبہ چلتا آتا ہے سورا اور zoom کر کے دکھا دیتے ہیں ہم کو یہ سورا ہے وہ 75 بچے ہیں اور جو پسند کرتے ہیں ہاکی اور فوٹبال وہ 3 4 ہیں ٹھیک 9 پسند اس کے ہیں اور 12 پسند ہاکی کے ہیں اور ہمارے پاس جی جو تینوں گیمز کو watch کرنا only one کرتے ہیں تینوں میں سے ٹھیک ہے تو 205 بچے ہیں ٹھیک ہے اور جو کرتے کرتے ہیں جی نمبر جو دو پسند کرتے ہیں ان میں سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہے 4 questions اور یہ ہم نے ان کے solutions بھی سر نے ماشاءاللہ ساتھ دیئے تھے تو یہ کوئی چیز بیج میں سے آسان ہے ٹھیک ہے تو ہے تو یار کر دیں بندہ کر تو سارے سہان ہے یہ باک introduction to formal method ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا بتایا گیا جی introduction بتایا جی formal method کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ outline کے motivation definition allow motor checking ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مید میں پڑھا تھا تو یہ آپ نے لازمی مطلب کہ اچھے سنتے دوسرا ہمارا design میں issue آجاتا ہے ہم specification ہی پروپرل پوری کرتے ٹھیک ہے implementation میں error آجاتا ہے ٹھیک ہے using mathematical sneaks یہ ہم کو نا ان سب جو ہیں پوائنٹس جو ہمارے پروڈیکٹ کی نکامی کا سبب بنتی ہیں ان سے کیسے بجاتا ٹھیک ہے تو ان کے اندر فرور aloe آجاتا ٹھیک ہے aloe کے اندر family relation دی گئی example ٹھیک ہے how aloe works یہ بتایا گیا یہ example دی گئی ہے یہ notations کے ساتھ بہت بڑھ بڑھ ہے یہ اکتیا بارت جس کو notation لکھ رہے جاتا ہے ٹھیک ہے نار بیلونگ تو پی بیلونگ بہت بہت امپورٹنٹ ڈال ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی اور sports کے اندر ان کے relation آپ میں بتائے گئے ٹھیک ہے اس کے پاس moral checking ہے بس یہ ڈائیگرام اچھے کر لے لئے لئے ہوتا ہے پہلے پھر رن ہوتا ہے اگر تو رن اس کا ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بلوک کر کے واپس بھی دیتا ہے اور اگر تو رن ہو گا پھر وہ انڈ ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے پاس یہ temporal logic ہیں یہ سارے symbols بتائے گئے ہیں جو use ہوتے ہیں بچی automata میں اچھا سوال آلہ جی بچی automata ٹھیک ہے تو infinity جو ہیں اس کے اندر بتائی گئی ہے اور یہ straight line جو ہے اس کو بتائی گیا ہے جس کے اندر وہ بہن جاتا ہے وہ infinite ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہے جی assignment for motor cells لیں وہ جو میں نے آپ کو آگے بتائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بس اتنا سلے بس آج اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا رہا گیا پیچھے وہ نماز پر کر کور کر لیتے ہاں کون 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 ایٹ motor رہا گیا جی ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا آئے گا جی مارے پاس اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نماز پر کے نا انشاءاللہ تاللہ